اس کہانی میں ہماری رانی کو چاہیے بہت سارا پیسہ اور اس کے ساتھ بڑے بڑے اوزار تو مووی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ہماری مین کریکٹر لیزا کو جو ایک سپر مارکیٹ میں کچھ سامان خرید رہی ہے لیکن جتنا اس نے سامان خریدا ہے اتنے اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے وہ کچھ سامان باہر نکال دیتی ہے تو وہ شاپنگ کر کے نکل ہی رہی تھی کہ تب ہی وہاں سے گجرنے والی گاڑی اس کے اوپر کیچڑکی برسات کر دیتی ہے تو لیزا کو یہاں پر بہت غصہ آتا ہے اس کے پورے کپڑے گندے ہو چکے تھے پھر وہ گاڑی والا بہار آ کر اس سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے لیکن لیزا اسے گالی دے رہی ہوتی ہے تو گاڑی والا بولتا ہے مجھے معاف کر دیجئے میں اپنی گلتی کے لیے آپ کو ڈیر ہزار ڈالر دینے کے لیے تیار ہوں لیزا کو بات مزاک لگتی ہے کیونکہ اس کے لیے ابھی ڈیر ہزار ڈالر بہت بڑی رقم ہے تو وہ اس بات کو لائٹ لیتے ہوئے وہاں سے گالی گنگناتے ہوئے چلی جاتی ہے پھر وہ گھر آ کر دیکھتی ہے کہ اس کا پتی جان مجھے سے بیٹھ کر اکوار پڑھ رہا ہے ایکچولی جان کالج میں پروفیسر ہے انہیں بینک کی طرف سے ایک نوٹس آتی ہے اس نے بینک سے کچھ لون لیا تھا اور اس کا ای 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 ٹائم پر دینا بھول جاتا ہے اب بینک اس کے لیے اس کا گھر جب کر سکتا ہے پھر جان لیزا پر چلاتا ہے اسے بولتا ہے اس کے بارے میں اس کو یاد کیوں نہیں دلائیا جبکہ جان لے لیزا کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا تو لیزا رونے لگ جاتی ہے تب ہی جان گسہ تھنڈا کر کے اس سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے کپڑے اتارنے لگتا ہے پھر دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے کے پرائیبیٹ پارٹ کو چوستے ہیں پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ گاڑی والا جس کا نام لیمن ہے اپنے گھر میں اپنی بائیف اور بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اس کی بائیف کا نام لیلی ہے جو لیمن کو تانے سنا رہی تھی کہ ہمیشہ وہ اپنے کام پر اتنا بزی ہوتا ہے کہ اس کے کھیت میں اپنا حل ہی نہیں چلاتا اس کے بزی ہونے کے کارن لیلی کا کھت بنجر ہو گیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جان کو جو کالج میں لیکچر دے رہا تھا لیزا بھی اس کی سٹوڈنٹ تھی تو چائنیز سیکھ رہی تھی لیزا کے بغل میں اس کی ایک دوست بیٹھی ہے جو اسے بار بار جان کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھ رہی ہے اس کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ جان کو بہت پسند کرتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ جان اس کا پتی ہے کلاس کے بعد جون لیزا کو بینک بھیجتا ہے تاکہ لون چکانے کے لیے کچھ ٹائم اور مل جائے لیزا بینک آتی ہے جہاں اسے لیمن ملتا ہے جو اس بینک کا مینیجر ہے لیمن کا آج کچھ چائنیز لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہے جس کے لیے اسے ایک چائنیز ٹرانسلیٹر چاہیے لیزا کو چائنیز آتی ہے وہ اس کی ہیلپ کرنے کو مان جاتی ہے چینیوں کو آج کسینو کھیلنے کا من ہوتا ہے جہاں لیمنوں لیزا چینیوں کو کسینو لے کر جاتے ہیں لیزا کے کام سے خوش ہو کر لیمن لیزا کو کچھ کسینو کے چپس دیتا ہے لیزا اسے لینے سے منع کر دیتی ہے لیکن لیمن اسے جبردستی کرتا ہے لیزا گصے سے لے لیتی ہے اور اسے جان بوجھ کر زیرو نمبر پر لگا دیتی ہے لیکن پاسا الٹا پڑ جاتا ہے اور وہ سات ہزار ڈالر جیت جاتی ہے اتنا سارا پیسہ جیتنے کے بعد لیزا خوش میں نہیں ہوتی وہ خوشی خوشی میں اور زیادہ پیسہ جیتنا چاہتی ہے اس سب پیسہ پھر سے زیرو نمبر پر لگا دیتی ہے حالانکہ لیمن منع کر رہا تھا اب اس نے جتنے پیسے جیتے تھے وہ سب ہار جاتی ہے اب لیمن کو لیزا پسند آ رہی تھی وہ دونوں ایک ساتھ بالنگ کرتے ہیں اور رات کو دونوں ایک آلیشان ہوتل میں ڈینر کے لیے جاتے ہیں لیزا پہلی وار یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی تب ہی لیزا وہاں پر لون کی بات کرتی ہے جہاں لیمن بتاتا ہے کہ ہم یہاں انجوئی کرنے ہیں کام کی بات بعد میں کر لیں گے وہ ٹاپک کو چینج کر دیتا ہے وہ گھما فرا کر یہ بول رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک رات بیتانا چاہتا ہے مطلب اس کے نمکین پانی کو چکھنا چاہتا ہے لیزا گصہ ہو کر وہاں سے نکل جاتی ہے لیزا گھر آ کر اپنے پتی کو جان کو سب بتا دیتی ہے لیکن جان الٹا گصہ ہو رہا تھا کہ اس نے ساڑھے ساتھ ہزار ڈالر کھو دیئے اب لیزا حیران ہو جاتی ہے کہ لیمن نے جو کیا وہ اس کو چھوڑ کر ساتھ ہزار ڈالر کی بات کر رہا تھا اگلے دن وہ یہ بات اپنے فرینڈ کو بتاتی ہے وہ یہ بات اس طریقے سے بتا رہی تھی کہ اس کی فرینڈ سمجھ جاتی ہے یہ لیمن کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے لیکن وہ جان کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتی تھی دوسری طرف سے لیمن بھی صرف لیزا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اسے بھی لیزا پسند آ رہی تھی وہ اس کے پیار میں پڑھ رہا تھا دوسری طرف جان پریشان ہے لون چکانے کے لیے اس کو پھر سے نوٹس آئی ہوتی ہے بینک کی طرف سے اب وہ لیزا کو بولتا ہے کہ اب تم ہی کچھ کر سکتی ہو تو لیزا لیمن کو کال کرتی ہے اور دونوں ملتے ہیں اور وہ اسے تین مہینے کا ٹائم دے دیتا ہے اس کے بدلے لیزا اس کے ساتھ رات بتانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اب یہاں لیمن اس کے ساتھ دو دستی نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ لیزا کے اوپر چھوڑ دیتا ہے تو لیزا اس کے نزدیک آ کر سو جاتی ہے پھر لیمن اس کی دونوں ٹانگیں کھول کر شروع ہو جاتا ہے اگلے دن جان کے چہرے پر مسکان دی وہ خوش تھا کہ اسے بینک نے تین مہینے کا ٹائم دے دیا ہے لیکن لیزا یہاں پریشان تھی کہ اس نے لیمن کے ساتھ خدوا کر صحیح کیا یا غلط لیکن مزہ تو اسے آیا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں لیمن کی بائیف کو لیمن کے کپڑوں سے لیڈی کی پرفیوم کی اسمیل آ رہی تھی پھر اگلے دن لیمن لیزا کو کال کر کے ملنے کے لیے بلاتا ہے پہلے تو لیزا منع کرتی ہے لیکن کچھ دیر بعد وہ مان جاتی ہے اور دونوں ملتے ہیں اور پھر سے پانی نکالتے ہیں کچھ دن بعد لیزا لیمن کو کال کرتی ہے لیکن فون سوچ آف تھا وہ اسے ملنے کے لیے وہی ہوتل میں جاتی ہے جہاں انہوں نے پانی نکالا تھا لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں آیا ہوتا ایسے ہی کچھ دن اور بیٹھ جاتے ہیں لیکن لیمن کا کچھ اتا پتا نہیں تھا دراصل لیمن کا بیٹا بہت بیمار ہے اس لیے وہ لیزا کو اگنور کر رہا ہے اب یہاں لیزا کو کوئی بھی کال آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ لیمن کا ہوگا اب لیزا لیمن کے بینا نہیں رہ سکتی تھی وہ اس کی یاد میں کافی کمزور ہو جاتی ہے اس کا پتی جان اس کا خیال لگتا ہے اور اس کے ساتھ پانی نکالنا چاہتا ہے لیکن لیزا اسے نہیں دیتی اور اسے بولتی ہے کہ وہ لیمن کو بہت چاہنے لگی ہے جان کو یہ بات سن کر بہت گصہ آتا ہے وہ اس پر چلاتا ہے اور اسے گھر سے نکال دیتا ہے لیزا لیمن کو کال کرتی اور جب اسے یہ بات پتا چلتی ہے کہ لیزا گھر اور پتی کو چھوڑ کر اس کے لیے ہاں آئی ہے تو وہ فٹا فٹ لیمن اسے ملنے کے لیے آ جاتا ہے اور اسے ایک نیا فلیٹ رہنے کے لیے دیتا ہے اس کی دوست وہاں پر آتی ہے اور سے بولتی ہے کہ لیمن تم سے شادی کرے گا یا صرف تم سے ٹائم پاس کر رہا ہے لیزا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا دوسری طرف لیمن کی بائیٹ کو پتا چل جاتا ہے اس کا فیر لیزا کے ساتھ چل رہا ہے لیمن اپنے بیٹے کے سامنے بہاں پر کچھ بھی نہیں بولتا رات کو لیزا اور لیمن دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو لیزا پوچھتی ہے کہ وہ اس کی لائف میں مائنے رکھتی ہے لیمن بولتا ہے کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو جسے میں کبھی کھونا نہیں چاہتا تو لیزا کو یہ بات سن بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ بھی یہ بات سننا چاہتی تھی لیزا لیمن کو بہت زیادہ پیار کرنے لگ جاتی ہے جیسا کی اس نے ابھی جون کو نہیں کیا دوسری طرف جون اس کے دوست کے ساتھ رہنے لگ لیزا ابھی بھی جون کے لیکچر کو اٹینڈ کرتی ہے پورے کال اس کو ان کے بارے میں پتا تھا اس لیے جون اسے یہاں سے دور جانے کو بولتا ہے تو لیزا گھر آ کر لیمن کو کال کرتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھاتا تب ہی دور بیل بچتی اسے لیکتا ہے کہ لیمن ہوگا پر وہاں پر جون آیا تھا جون بولتا ہے لیمن تمہیں صرف پیسے دے سکتا ہے مگر پیار نہیں دے سکتا لیزا بولتی ہے کہ مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا بات کچھ بھی ہو لیکن میں اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں یہ بات سن جون بہت گصے میں آ جاتا ہے اور وہ جوادرتی اس کا ریپ کر دیتا ہے لیزا لیمن کو بلاتی ہے اور اسے سب بات بتا دیتی ہے اور یہ بھی بولتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اور اسے یہ نہیں بتا کہ یہ بچہ کس کا ہے پھر بھی وہ اس بچے کو جنم دینا چاہتی ہے یہاں لیمن اس کی بات پر ایگری کرتا ہے لیزا یہاں خوش تھی وہ جو بھی چاہتی ہے اس کا سپورٹ لیمن کر رہا تھا لیمن گھر آتا ہے اس کا بی بی پی رہی تھی وہ اس کو بولتا ہے کہ اس کی گل فین پریگننٹ ہے اس کی بی بی منہی من بولتی ہے جب بیج ڈالا ہے تو فول تو کھلے گا ہی اگلے دن لیمن کچھ گنڈے بھیجتا ہے جون کو مارنے کے لیے کیونکہ اس نے لیزا کا ریپ کیا تھا یہاں ہم دیکھتے ہیں جون کا خیال لیزا کی فرینڈ رکھ رہی ہے دوسرے دن جون لیمن کو مارنے آتا ہے اس کے اوپر گولی چلاتا ہے لیکن لیزا روک لیتی ہے اب اس کے بعد کہانی اسکپ ہو کر کچھ مہینے آگے چلی جاتی ہے جہاں لیمن لیزا اور اس کے بیٹے کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر رہا ہے یہ سب لوگ ایک بہت بڑی پارٹی میں ہیں جہاں جون بھی ہوتا ہے وہ لیزا کے پاس آ کر بولتا ہے کہ وہ آج بھی اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے لیزا اس کو روم پر لے کر جاتی ہے اور اپنی ٹانگیں کھول کر اسے نمکین پانی پلاتی ہے لیزا بولتی ہے کہ یہ سب کو چلتا رہے گا پر وہ اس کے پاس باپس نہیں آنے والی لیزا یہاں بہت ایموشنل ہو جاتی ہے یہ سوچ کر کہ جون ابھی بھی اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے تو اسی کے ساتھ یہ مو بھی انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں